بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقتص پر آپ کی آل پر آپ کے اصحاب پر مدینہ سے روان گی حضرت امامِ علی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنو کی جو مدینہ سے روان گیا ہے یہ بڑا دردناک مرالہ ہے کسی نے کہا تھا مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر تیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے ایسا لگے کہ روح بدن سے گزر گئی یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو مدینہ تڑپ تڑپ کے زندگی بر کبھی خواہش رکھتے ہیں تو کبھی ان کو حضری نصیب ہو جاتی ہے وہ چلے جاتے ہیں اور آج بات ان کی ہو رہی جن کا بچپنا مدینہ میں گزری جن کی زندگی کے مبارک لمحات کا ایک بڑا حصہ مدینہ پاک کے اندر گزرا وہ آج مدینہ کو چھوڑ رہے ہیں تو اس دردک وہی سمجھ سکتے ہیں جو مدینہ جا کر مدینہ چھوڑتے ہیں تو دل کی کیفیات کیا ہوتی ہے مدینہ سے حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ نے کی رہلت کا دن اہل مدینہ خود حضرت امام کے لیے کیسا رنجو اندو کا دن تھا اطراف عالم سے مسلمان تر کر کے عائزہ اقربہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ حاضر ہونے کی تمنائیں کریں دربار رسالت کی حاضری کا شوق و دشوار گزار منزلیں بہر و برکہ طویل خوفناک سفر اختیار کرنے کے لیے بے قرار بنا دیں اور فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ نو جوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رہد کرنے پر مجبور ہوں تو یہ رہلت کتنی تکلیف دے ہیں اس وقت کا تصور دل کو پاش پاش کر دیتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں غم کی بارش کی ہوگی جد کریم علیہ السلام کے روزہ تہرہ سے جدائی کا صدمہ حضرت امام کے دل پر رنج و غم کے پہاڑ توڑ رہا ہوگا اہل مدینہ کی مصیبت کا اندازہ کیا کر سکتے ہیں دیدار حبیب کے فیدائی اس فرزند کی زیارت سے اپنے قلب مجروع کو تسکین دیتے تھے ان کا دیدار ان کے دل کا قرار تھا لیکن آہ آج یہ قرار دل مدینہ سے رخصت ہو رہا ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نو نے مدینہ طیبہ سے رہلت فرما کر مکہ مکرمہ اقامت فرمائی اب یزیدیوں کی کوشش سے اہل شام سے جہاں یزید کی تخت گاہ تھی یزید کی رائے مل سکی اور وہاں کے باشندوں نے اس کی بیعت کی اہل کوفہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے زمانہ ہی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کی خدمت میں درخواستیں بیج رہے تھے تشریف آوری کی التجاہیں کر رہے تھے لیکن امام رضی اللہ تعالیٰ نو نے صاف انکار کا دیا تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کی وفات اور یزید کی تخت نشینی کے بعد اہل عراق کی جماعتوں نے متفق ہو کر آپ کی خدمت میں درخواستیں بیجیں اور نیازمندی جذباتِ عقیدت اخلاص کا اظہار کیا حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ نو پر اپنے جان مال فیدا کرنے کی تمنہ ظاہر کی اس طرح کے التجاہ ناموں ترخواستوں کا سلسلہ بل گیا تمام جماعتوں فرقوں کی طرف سے ڈیڑھ سو کے قریب عجزیاں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نو کی خدمت پہ پہنچیں کہاں تک اغماز کیا جاتا کب تک امام رضی اللہ تعالیٰ نو کے اخلاق جواب خوش کی اجازت دیتے ناچار آپ نے اپنے چچا ذات بھائی حضرت مسلم بن عقید رضی اللہ تعالیٰ نو کی روانگی تجویز فرمائی اگرچہ امام رضی اللہ تعالیٰ نو کی شہادت کی خبر مشہور تھی اور کوفیوں کی وفائی کا پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا مگر جزید بادشاہ بانے گیا اس کی حکومت و سلطنت دین کے لیے خطرہ تھی تو اس کی وجہ سے اس کی بیعت ناروا تھی اور وہ ترہ ترہ کی تدبیر و ہیلوں سے چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کریں اور آپ سے طالب بیعت ہونا امام پر لازم کرتا تھا کہ درخواستیں قبول فرمائیں جب ایک قوم ظالم و خاصے کی بیعت پر راضی نہ ہو اور صاحب استحقاق اہل سے درخواست کریں بیعت کی اس پر اگر وہ ان کی استعداہ قبول نہیں کرتا تو اس کے محنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ اس قوم کو اس جابر ہی کے حوالے کرنا چاہتا ہے امام رضی اللہ تعالیٰ نو اگر اس وقت کوفیوں کی درخواست قبول نہ فرماتے تو برگاہ الائی عز و جل میں کوفیوں کی اس مطالبہ کا امام رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کیا جواب ہوتا کہ ہم ہر چند درپے ہوئے مگر امام بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے بدین وجہ ہمیں یزید کی ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنا پڑی اگر امام رضی اللہ تعالیٰ انوہات بڑھاتے تو ہم ان پر جانے خدا کرنے کے لیے حاضر تھے یہ مسئلہ درپیش آیا ایسا جس کا حل بجز اس کے کچھ نہ تھا کہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت پر تشریف لائیں اگرچہ اقابد جو صحابہ کرام تھے حضرت ابن عباس حضرت ابن عمر حضرت جابر حضرت ابو سعید اور دیگر علیہ مردوان حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ کی اس رائے سے متفق نہ تھے اور انہیں کوفیوں کے اہد توڑنے کا پتہ تھا اعتبار نہ تھا حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ کی محبت شہادت امام رضی اللہ تعالیٰ کی شہرت اس سب کی دلوں میں اختلاج پیدا کر رہی تھی گو کہ یہ یقین کرنے کی بھی کوئی وجہ نہ تھی کہ شہادت کا یہی وقت ہے اور اسی سفر میں یہ مرحلہ درپیش ہوگا لیکن اندیشہ مانے تھا حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے مسئلہ کی یہ صورت درپیش تھی کہ اس استدعا کو روکنے کے لیے عذر شریف کیا ہے ادھر ایسے جنیل قدر صحابہ کرام کی شدید اسراغ کا لحاظ ادھر اہل کوفہ کی استدار رادنا فرمانے کے لیے کوئی شریف عذر نہ ہونا حضرت امام کے لیے نہائیت پیچیدہ مسئلہ تھا جس کا حل کچھ نظر نہ آیا تو اس کے نتیجے میں آپ نے بلاخر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے کو پیجا اگر کوفیوں نے بدعیدی بے وفائی کی تو عذر شریف مل جائے گا اگر وہ اپنے اہد پر قائم رہے تو صحابہ کو تسلیل دی جائے گی یہ یہاں تک بات کرتے ہیں انشاءاللہ اگل قسط میں مزید اس پر بات کریں گے